بسم اللہ الرحمن الرحیم ہیلو اور اسلام علیکم میں ہوں آپ کا ہوسٹ آپ کا اپنا دوست سلیم لاؤگر آپ میرے چینل پر ایک نئی ویڈیو دیکھ رہے ہیں آر سی ایس کی تو گائز آج میں آپ کو بتانے لگا ہوں آر سی ایس کے بارے میں کہ ٹوٹل اس میں پری کاش ممبر کتنے ہیں تو ساتھ ساتھ وہ بھی میں بتاؤں گا اور آپ یہ ویڈیو بھی دیکھئے گا ہاپکہ آپ کو بسند آئے گی اگر آپ نے میرے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو کارنڈی چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں اور زیادہ سے زیادہ کومنٹس کریں لائک کریں اور شیئر کریجئے گا آج میں آج آ چکا ہوں تو گائز آج میں آپ کو ٹوٹل اس کے ممبر بتاتا ہوں کہ کتنے ٹوٹل اس کے ممبر ہیں پری کاسٹ کے کیونکہ پری کاسٹ کا یہ پروجیکٹ ہے پاکستان کا سب سے بڑا تو اس سے ریلیٹیو جتنے بھی ممبر ہیں وہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ٹوٹل کتنے ممبر ہیں کتنے ہو چکے ہیں وہ بھی بتاؤں گا اور کتنے اریکٹ ہیں وہ آپ کو میں نیکسٹ ویڈیو میں بتاؤں گا وہ بھی آپ نے لازمی میری نیکسٹ ویڈیو دیکھنی ہے اس میں ساری ڈیٹیل سے میں آپ کو بتاؤں گا کئی یہ دیکھ رہے ہیں یہ سارا تو سب جو ویلوگنگ کرتے ہیں یا جو یوٹیوب کے اوپر رسیس کی ویڈیو ڈالتے ہیں وہ سارا کچھ آپ کو یہ دکھاتے ہوں گے لیکن بتاتے نہیں ہوں گے میں آپ کو فلی ڈیٹیل میں آپ کو بتاؤں گا اور آپ کو سمجھاؤں گا یہ پاکستان کا میگا پری کاسٹ پروڈجیکٹ ہے اور اس میں ٹوٹل جو ایلیمنٹ لگ رہے ہیں پری کاسٹ کے مطلب کہ پہلے ایک انہوں نے فیکٹری ٹائم بنائی ہوئی ہے جہاں پہ یہ میٹریل تیار کرتے ہیں مطلب کہ کالم ہے بیم ہے سلیبز ہیں یا ریکر ہے ریکر بیس ہیں ٹائی بیم ہے سامتھنگ ایلس جو بھی ہے وہ پہلے ایک جگہ پہ ریڈی ہوتی ہے وہاں پہ بور ہوتی ہے وہاں پہ کاسٹ کی جاتی ہے وہاں پہ بنتی ہے اس کے بعد یہاں سے یہ لے کے اندر سائیڈ پہ جاتے ہیں یہ جیسے کہ گراؤنڈ میں آپ کو بھی نظر آتا ہے موشلی کہ ہاں بھی ایلیمنٹس پڑے ہوئے ہیں تو وہ جو ہوتے ہیں وہ شفٹنگ سے ہو کے آتے ہیں یہاں کا مطلب کہ پری کاسٹ یارڈ سے سٹیکنگ یارڈ جسے بولتے ہیں پری کاسٹ جہاں پہ بنتی ہے سٹیکنگ یارڈ جہاں پہ وہ رکھتے ہیں اوبزرویشنز کیلئے 24 ڈیز کیلئے کہ ہاں بھی اگر اس میں کوئی اونچ نہیں چاہ جاتی ہے یا یہ کریک ہو جاتا ہے تو وہ وہیں پہ چھوڑ دیتے ہیں نایا کاسٹ کرتے ہیں پھر اسے دیکھتے ہیں پھر وہ وہاں پہ سائیڈ پہ رکٹ کرتے ہیں کیونکہ سیفٹی مست ہے اگر بہریہ اگر یہ چیز فالو کر آ رہا ہے ان سے تو بہترین یہ پروجیکٹ ہے پاکستان کا تو ٹوٹل اس میں پری کاسٹ جو میمبر ہیں آٹھ ہزار تین سو تیس میمبر ہیں ٹوٹل اور یہ پاکستان کا میگا پروجیکٹ ہے اور گائز کے کچھ لوگوں کا یہ کومنٹ ہے کہ یہ چھوٹا سٹیڈیم ہے ٹھیک ہے اس کے اندر اتنی گیدرنگ تو نہیں ہوگی مطلب کہ پہلے تھری ٹیئرز کا تھا یہ فور ٹیئرز کا تھا تو اس میں فیفٹی تھاؤزنڈ کی کپیسٹی تھی لیکن پھر رینیو ہوا یا ڈیزائن تو اس میں تھرٹی تھاؤزنڈ کی ہوگئی کپیسٹی پھر ہوا تو پھر یہ ٹیس ہزار سمتھنگ ہوگئی چھے سو آئی تینک یہ ہوگئی تو گائز میں آپ کو ڈیٹیل بتاتا ہوں کہ ہاں بھی کتنے پری کاسٹ کے ایلیمنٹ تیار ہو چکے ہیں کتنے پینڈنگ میں ہیں یہ آپ کو میں بھی بتاتا ہوں جی گائز کے ایک جیس میں نے آپ کو بتایا کہ میں بھی آپ کو بتاتا ہوں تو گائز یہاں پہ جو بلیچر سٹیپس ہے ان کی ٹوٹل تعداد ہے ڈاؤ سو چونتیس ڈاؤ سو چونتیس بلیچر سٹیپس ہے مطلب کہ ایک تو بلیچر لگیا ہوں بلیچر سٹیپس کے ساتھ ہی ہیں جہاں سے عوام اتر کے نیچے جائے گی یا سٹیرز کے ذریعے اوپر آئے گی وہ نو سو چونتیس ہیں اور جو ہو چکے ہیں مطلب کہ پورڈ ہو چکے ہیں وہ پانچ سو سے اباو ہیں مطلب کہ پیچھے بچ گئے دو تین سو وہ بھی جلد ہو جائے گا اس کے علاوہ گائز جو بلیچرز ہیں جس میں نون وی آئی پی ایری آتا ہے ڈاؤ گوٹ ایری آتا ہے وی آئی پی ایری آتا ہے یا نون وی آئی پی آتا ہے یا وی آئی پی ٹو بی ٹو تری بی کی بات کر رہا ہوں تو ٹوٹل ان کی تعداد تھی چودہ سو ستتر ون فور ڈبل سیون تو یہ کاسٹ ہو چکے تھے آٹھ سو اکتر جب تک مجھے یاد ہے یا اس سے اب ہو چکے کیونکہ میں نے دو تین دن پہلے یہ انفرمیشن لی تھی تو آج آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں تو اس حساب سو پیچھے ان کے بچ کے چھے سو چھے یہ ایلیمنٹ بلیچر والے کالم جو تھے ٹوٹل ان کے کالم تھے چھے سو دس اس میں سے یہ پور کر چکے تھے چھے سو پیچھے بچ جاتے ہیں آئی ٹھنک سکسٹی سکسٹی ہو سکتا ہے یا فائف تھرٹی ہو سکتا ہے آئی ففٹی ہو سکتا ہے گائز ایسے سیلیبز کی ہے سیلیبز جو ہو چکے ہیں دو ہزار دو سو ترانوے ٹوٹل سیلیبز تھی جن میں سے تین ہزار کے لگ پل ہو چکے تھے کچھ ان کے خراب تھی کیمبر جس کا تھا وہ نیکس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا کیسے یہ چیک کرتے ہیں کیمبر الٹی سائیڈ پہ آ جائے تو وہ کیا کرتے ہیں تو انہوں نے یہ تین ہزار کاسٹ کر لیا مطلب دو ہزار دو سو ترانوے تھا تو دو ہزار دو سو ترانوے یہ کاسٹ کر چکے ہیں اب اوپر جو بھی کاسٹ ہو رہا ہے وہ انہی کے اوپر ہی ہو رہا ہے اسی طرح گائز کے ریڈیل بیم آتا ہے ریڈیل بیم کی تداز سات سو چھپن تھی تو سات سو چھپن ہی یہ کاسٹ کر چکے ہیں ٹائی بیم آتا ہے ٹائی بیم چودہ سو چودہ تھے تو انہوں نے سارے کے سارے پور کر لیا ہے ریکر تھے ریکر دو سو باون تھے تو دو سو باون کے باون ہی یہ لوگ بنا چکے ہیں سٹیئر کیس ہے دو سو باتیس تھے تو انہوں نے لازٹ ٹائم تک دو سو چودہ کاسٹ کر چکے تھے پیچھے پینڈنگ میں جتنے بچتے ہیں وہ یہ اب کر رہے ہوں گے فرنٹ وال تھی تین سو بارہ تو تین سو بارہ میں سے انہوں نے ون فیفٹی اچیف کر لیا تھا جب تک میری انفرمیشن تھی تو باقی گائز کاسٹنگ پلیس مطلب کہ پہلے کاسٹ ہوتا ہے پھر پلیس ہوتا ہے اسی سافت سے یہ سارا پروجیکٹ چل رہے گائز تو یہ آپ ساتھ ساتھ ویڈیو دیکھ رہے ہیں ٹوٹل یہ ایلیمنٹ میں نے آپ کو سارا بتا دی ہے تو کچھ انہوں نے سٹاک بھی کیا ہوئے بلوک وغیرہ تو جن ایریے میں بلوک میں سے نہیں ہو رہی تھی وہ بھی سٹارٹ ہو گئی ہے ساتھ ہی ساتھ آپ دیکھ رہے ہیں یہ آپ کو میں نے بلیچرز کا ویو دکھایا ہے اور پیشلے تین چار ویڈیو میں میں آپ کو ڈیفائن کر رہا تھا کہ کچھ ٹیوبز ہیں وہ ٹیوبز آپ نے کچھ دیکھی ہوں گے کہ ویڈنگ والی لگی ہوئی ہے تو اس کے اوپر انہوں نے بلیچرز رکھنے ہیں وہ شارٹ ہیں ان کے پاس اس لیے یہ بلیچرز نہیں لگا پا رہے ہیں یہ ان ٹیوبز کے میں بات کر رہا تھا یہ ٹیوبز ہے یہ تو دو لگی ہوئی ہیں تو اگر میں دیکھیں کہ وہ آپ کو ایریا خالی نظر آ رہا ہے اس لیے یہ وہاں پر ورکنگ نہیں ہو پا رہی اتنی تو جیسے یہ اویلیبل ہوگی تو یہ یہاں پر بلیچرز لگانا سٹارٹ کر دیں گے اسی طریقے سے مطلب کہ آج میں نے دیکھا ہے کہ ان کے پاس کالم کا میٹریل آ چکا ہے مطلب کہ کالم جس کے لیے یہ اریکٹنگ کر رہے تھے سائٹ پر تو ان کے پاس وہ ایک باؤنڈ نہیں تھا ایسے سمارٹر کے نام سے وہ جیپنیز کا مطلب کہ ایک طرح کا سیمیڈ باؤنڈ ہے وہ یوز کرتے ہیں وہ نہیں تھا تو ان کے پاس آ چکا ہے تو یہ دیکھیں انہوں نے کالم بھی ہنکرنا شروع کر دیا پھر سے کالم پہ ایکٹیویٹی سٹارٹ ہو گئی ہے تو ایسے ایسے دیکھتے دیکھتے یہ انشاءاللہ انشاءاللہ پروجیکٹ کمپلیٹ ہوگا اور آپ اور میں بیٹھ کے یہاں پہ میچ دیکھا کریں گے ایک چیز نہ بھولیا گا اگر آپ نے مجھے سبسکرائب نہیں کیا تو کینڈلی میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبانا مت بھولیے تاکہ میرے نئی سے نئی آنے والے ویڈیو آپ تک پہنچ سکے تو گائز اسی طریقے سے سارا کام جاری ہے دیکھیں کرینٹ کی دعا چکی ہے باقی فیلحال کے لیے اتنا ہی تھینکیو اللہ حافظ میرے چینل پہ آپ آتے رہیے وزیٹ کرتے رہیے آپ کو نئی سے نئی انفرمیشن ملتی رہے گی تھینکیو